ہیلو فرنس آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ سوادشت بہت زیادہ ڈیلیسیس کیرامل کلفی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور اسے بنانے کے لئے میں بہت زیادہ سامان میں نہیں چاہیے بہت ہی آسان طریقے سے اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ سوادشت لگتا ہے تو ویڈیو کے اینڈ تک جرور دیکھئے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا تو چلی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو پھرنس کرامل کلفی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کرامل ساوس بنائیں گے اس کے لئے میں نے آپ پر ایک کپ چینی لیا ہے ویٹ میں دیکھا جائے تو دو سو برمک لگو میں چینی ہے اب ہم چینی کو اس طریقے سے کراہی میں سپریٹ کر دیں گے تھوڑے ہی دیر میں چینی میلٹ ہونے لگ جائے گی چینی میلٹ ہونے لگے ہے دو میں نے میڈیم راکھا ہے اور چینی کو میلٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ماکم ایک سے دلے منٹ اس کو اسی طریقے سے چلاہتے رہیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چینی اچھے ملٹ ہو گئی ہے اور بلکل لیکویڈ ہو گئی ہے ایک دیکھئے تو فلم کو میں نے بلکل لو کر دیا ہے چینی کو میلٹ ہونے لگا فلم لو کر دیا ہے تو یہ تیجی سے جلنے لگتا ہے ایسا دودھ میں ایٹ کر دیں گے دودھ میں ایک لٹر ملائی دودھ لیا دودھ میں پہلے گرم کر لیا تھا اور ملائی کے ساتھ میں ڈال دیا ہے جب آپ اس میں دودھ ڈالیں گے تو چینی اس طرح سے جن جائے گی تھوڑی دن میں جب دودھ موبال آئے گا جناتے ہیں ساری چینی اچھے سے ملٹ ہو جائے گی یعنی کہ جو کیرامل سوس نے تیار کیا تھا اور دودھ میں اچھے سے مکس ہو جائے گا تو دودھ کا کلر بھی چین ہو جائے گا دودھ میں اچھے سے ڈال ہو گیا ہے اب میں نے فلم کو میڈیم کر دیا ہے تو اب دودھ کو کریں تین سے چار مناٹ تک کوک کریں گے جب تک دودھ ہمارا کوک ہو گا اتنی میں چلتے ہیں نیک پروسس میں دودھ کو بھر لیں دیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا آدھا کپ تھنڈا دودھ اس میں ہم اٹ کر دیں گے تین چھوٹی چمیز کے لیگوں میں کسٹرڈ پوڈر کسٹرڈ پوڈر کو گھولنے کے لئے دودھ میں تھنڈا لینا گرم دودھ لیں گے تو کسٹرڈ پوڈر اچھے سے نہیں گھولے گا اس میں گھوٹلیاں بر جائے گی تھنڈے دودھ میں کسٹرڈ پوڈر اجلی گھول جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے کسٹرڈ پوڈر کو گھول لیا اس کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ میں یہاں پر میں نے لیا ہے چھوٹا والا مینکسر اس میں ہم اٹ کر دیں گے ایک چتھائی کپ کی لگھوم میں کاجو ایک چتھائی کپ آدم ایک چمیز میں نے پیستہ لیا ہے آدھا کپ لے لیں گے ڈسیکیٹڈ کوکوناٹ یعنی کی ناریل کا بھوڑا اور اس کی بات ہم سبھی چیزوں کو اچھے سے گرینڈ کر لیں گے آپ چاہے تو ڈرائی پروٹ کو بھنگو کر یوچ کر سکتے ہیں اور یہ لیجیے میں نے ڈرائی پروٹ کو گرینڈ کر لیا اور پوڈر بنا لیا اس کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ میں اور دودھ کوئی میں نے قرب 3 سے 4 منٹ تک پکا لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں ملائیا آگئی ہے اور دودھ میں ملائی پروٹ کوک کریں گے تک درائی پروٹ کوک ہو جائے اسی ساتھ ہمیں ایٹ کر دیں گے الائچی کا پوڈر ایک چھوٹی چمچ الائچی کا پوڈر استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے میں 3 سے 4 منٹ تک اور پکا لیا میڈیم پلن تو اسے میں نے کریب 3 سے 4 منٹ تک اور پکا لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ پہلے کا کا کارٹنگ کافی گڑھا ہو گیا یعنی کہ ہمارا ٹرائی پروٹ دودھ میں اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کسٹرڈ پورڈر کا مکسر جو انہیں پہلے سے کھول کر رکھا ہے اس کو دودھ میں ڈالنے سے پہلے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ کسٹرڈ پورڈر نیسے جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کو ایک بار دوارہ سے مکس کرنا بہت جاری ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو دوارہ سے مکس کر دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک ہاتھ سے کسٹرڈ پورڈر کا مکسر ڈالتے جانا ہے اور دوسرے ہاتھ سے چلاتے جانا ہے ایسا کرنے سے دودھ میں بلکل کی گھلیاں نہیں پڑے گی اور اس سرس پر فلم آپ کو بلکل لو رکھنا ہے اور کسٹرڈ پورڈر کا مکسر ڈالنے کے بعد اسے قریب ہمیں ایک سے ڈیڈی ملات تک اور کوکر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹرڈ پورڈر ڈالنے کے بعد دودھ کافی کڑھا ہو گیا ہے تو کسٹرڈ پورڈر ڈالنے کے بعد میں نے اسے ایک ڈیڈی ملات تک اور پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسر کافی گھڑا ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اس کو پوری طرح سے تھنڈا ہونے دیں گے یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی زیادہ گھڑا ہو جائے گا تو گیس کو آپ کر دیا ہے میں نے اس کو بھی مطار کر رکھتے ہیں سائٹ میں اور پوری طرح سے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم آگے کا پروسس کریں گے اور یہ لیچی کلپی کا مکسر پوری طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کافی گھا ہو گیا ہے تو کلپی جمعنے سے پہلے ایک بار میں اس کو گرینڈ کریں گے تاکہ مکسر پوری طرح سے کریمی ٹیکسر میں آجائے تو اس کو جلتیں گرینڈ کرنے ہیں تو میں نے ہاں پر بڑے والے مکسر جار کا استعمال کیا ہے کرنا ہے تاکہ مکسر بلکل کریمی ٹیکسر میں آجائے یا پھر آپ چاہے تو اس میں دودھ کی ملائی کر سکتے ہو اور یہ لیچی میں نے اس کو اچھے سا گرینڈ کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسر ہم نے اس میں کوئی کریم نہیں ڈالا پھر بھی یہ مکسر بلکل کریمی کریمی لگ رہا ہے یہ دیکھئے تو آپ اس کو ایسے ہی فریج میں رہ کر تھنڈا تھنڈا سرپ کر سکتے ہو یا پھر کلپی جمع کر سکتے ہو تو میں آج دونوں استعمال کر رہی ہوں تو سارا یہ مکسر جو ہے کلپی کا مولڈ میں اور دیسپوجر گلاس میں ڈال دیں گے اس طریقے کا کلپی کا مولڈ آپ کو کروکی سوپ میں ایجلی مل جائے گا نہ ملے تو آپ اس سے آن لین بھی پرچیچ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اسے فیل کر دیا ہے اب آپ اس کو کفر کریں گے تاکہ اس میں آئس کرسٹل لائے تو بٹر پیپر سے یا پھر فوائل پیپر سے آپ اس کو کفر کر سکتے ہیں جس کے بعد اس کو اس طریقے سے ربر لگا دیں گے اوپر سے اور سارے میں ہمیں سم پروچس کرنا ہے اس کے بعد اوپر سے تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد هم اس میں آئس کرểm کا سٹک ڈال دیں گے کلپی مولڈ میں بھی ہمیں سم پروچس کرنا ہے اس کو اچھے سے کور کرکی سٹک ڈال دینا ہے اور یہ دیکھیں ہماری کلپی جمنے کیلئے بلکل تیار ہے اسے ہمیں فریجر میں قریب آٹھ سے دس گھنٹے کے لئے رکھنا ہوگا یا پھر آپ اس کو پوری رات کے لئے فریجر میں رکھ سکتے ہیں اور یہ لیجئے فرنس انتجار کے گھڑیاں ختم ہوئی اور پہلے میں اسے کلپی بن کر تیار ہے آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد میں نے اسے فریجر سے باہر نکال لیا ہے اور میں آپ کو اب دکھاتے ہیں کتنا زیادہ دیلیسیاس ہماری کلپی بن کر تیار ہوئی ہے تو پہلے میں ڈیسپوزل والے کلاس سے کلپی نکال دیئے ہیں تو سب سے پہلے میں اسے تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے اور اس کی بات ہم اس کو اس طریقے سے ریموپ کر لیں گے اور ادیس سے کتنا اچھے سے ہماری کلپی سیٹ ہوئی ہے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کتنا زیادہ دیلیسیاس ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ سامان بھی استعمال نہیں کیا بنانے میں بنانے میں بھی احسان اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے بچوں سے لے کر بڑھو تک سب ہی کو پسند آئے گی یہ دیکھیں تو اب ہم مولڈ والے کلپی کو دیکھ لیتے ہیں اس کو ہمیں ایک باری طریقے سے پانی میں ڈیپ کر لیں گے کو سکرن تک پانی میں رکھنا ہے اور اس کی بات ہم اس کو پانے سے بہار نکال لیں گے اس کی بات کلپی ایزلی نکل جائے گی بینہ پانی میں ڈیپ کی ایک کلپی نکالنا تھوڑا سو موسکل ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں مولڈ والے کلپی بھی کتنا بڑھیاں بان کر تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں پہت ہی ایزلی نکل گئی ہے اور پہت ہی زیادہ سوادیشت کلپی بان کر تیار ہوئی ہے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے تو اب آپ کلپی کو گانیش کری یا پھر ایسے انجوائی کیجئے پہت ہی زیادہ سوادیشت ہماری کلپی بان کر تیار ہوئی ہے آپ ایک باری سے جورو ٹرائی کیجئے گا اور اسے ٹرائی کرنے کے بعد اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل نہ بھولیں تھینکس پرواز جی ایک بار پھر ملتے ہیں ایک نئی ریشپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں